مغاوت کے مقدمے میں گرفتار شہباز گل فٹ قرار ملک میں کرونا کے وارچاری مزید چار افراد جانبہ پانچ سو دس نئے کیسز رپورٹ مصفت کیسز کی شرعہ دو اشاریہ آٹھ سکر فیصد ریکارڈ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا ان کی پاس کتنے سال دیس سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں سارے ان کے پاس کیسز مجھے انہوں نہیں دکھائے ہوئے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیسے ان کا راستہ نہیں رکھا اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے میں یہ چیلنج ان کو کرتا ہوں قوم اٹھ رہی ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں ابھی بھی ٹائم ہے اپنی پالیسیز ریویو کریں عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو پالیسیز پر نظرسانی کا مشورہ دے دیا کہا طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے پی ٹائے کو توڑنے اور نواز شریف کو باپس لانے کی کوششوں کا الزام بھی لگا دیا صحافیوں کے سامنار سے خطاب میں کہا آپ جو چاہیں تاریخ میں لوگ آپ پر الزام دھریں گے شہباز گل نے جو حملہ جملہ کہا وہ اسے نہیں کہنا چاہیے تھا گل سے میرے کھانے پینے کے بارے میں معلوم کیا جا رہا ہے عمران نے آزی کی تقریر دھوکے اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں وزیر آزم شہباز شریف تحریک انصاب کے چیئرمن پر برس پڑے کہا عمران خان خود کو مقدس اور قانون سے بالتر سمجھتے ہیں عمران خان پر حقائق مسکر کے لوگوں کو الجھانے کی کوشش کا الزام بھی لگا دیا عامی چیف جنرل کمرزاوید باجوا سے امریکی سنٹرل کمانڈ کے کمانڈر کی ون آن ون ملاقات نفائی اور سیکیورٹی تعاون، اسکری تعلقات، علاقائی سالوید کی صورتحال اور اس تحکام پر بات چیت کی گئی کمانڈر سینڈ کوم کا عالمی میوزیم کا بھی دورہ تاریخ کو اجاگر کرنے والے مختلف انکلوجرز میں گہری دلچسپی لی وہ شخص جو پاکستان کی عوام کو نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں تھک گئی ہوں ان جھوٹوں کا جواب دیتے دیتے لیکن جھوٹ بولنے کبھی اگر حوصلہ ہونا تو وہ بھی کم پڑ جاتا ہے جتنا عمران خان صاحب میں جھوٹ بولنے کا حوصلہ اور حمد مریم اورنگزیب نے تحریک انصاف کے چیمن کو جھوٹا قرار دے دیا جھوٹوں کا جواب دے دے کر تھک چکی ہوں پریس کانفرنس میں کہا شہباز گل کا اسپتال جانا مقفات عمل ہے اسپتال جانے پر دوسروں کا مذاب پنایا جاتا تھا پی ٹی آئی کے چار سالہ دور میں بدترین کرپشن ہوئی سینک کا اجلاس آج صبح ساڑھے دس بجے شروع ہوگا اجلاس کا گیارہ نکاتی ایجنڈا جاری وقفہ سوالات قائمہ کمیٹیز کی رپورٹ اور اسٹیٹ بینک رپورٹ ایجنڈے میں شامل شہباز گل پر تشدد کا شور مچا کر تفتیش سے نہیں بچا جا سکتا وزیر فانون عاظم نظیر تارر کا سینٹ میں اعلان شہر رحمان کا تحریک انصاف سے جھوٹ بولنے پر قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ باری صدقی آنی ہے گرفتاری پر خوش ہو کر بغلے نہیں بجانی چاہیے قاجہ ساد رفیق کا مشور شہباز گل کے ساتھ رانہ سنہ نے جو کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا شہزاد وسیل کا سینٹ میں اظہار فیاد شبلی فراز نے کہا شہباز گل کا بیان بی ٹی آئی کا موقع نہیں غلط بات پر کار روائی کرنے کا مطالبہ شہباز گل بوت ہوتا ہے جس میں کئی لوگوں کی جان ہے جعوید لطیف کے پریس کانفنس کہا عمران خان کو اصل ڈر یہ ہے کہ وہ دوریں ہلانے والوں کا نام نہ لے لے قوات چودی کہتے ہیں شہباز گل نے جو کہا دوسرے بھی کہہ چکے ہیں ریاست کا وزن صرف شہباز گل پر گرہ شہباز گل پر تشدد کے نشانات موجود ہیں شفقت محمود قدابہ وزیر داخلہ پنجاب کے بیان کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کا الزام الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی سماک چیف الیکشن کمیشنر نے کہا استعفاء موصول نہیں ہوا عمران خان اب تک رکنے قومی اسمبلی ہیں الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کے وقیل کو دستویزات پراہم کرنے کا حکم کیس کی سماک 22 اگستو ہوگی ان کے ساتھ الہک کیا اپنے مسائل کے حل کے لیے اس شہر کے مسائل کے حل کے لیے اپنا مطلب نکالنے کے بعد مسائل جو کہ تو سیریسنس نہیں ہے نہ آسن کرداری صاحب میں سیریسنسے نہ بلاول صاحب میں سیریسنسے نہ پرائم منشلس صاحب میں سیریسنسے نہ مولانا صاحب میں سیریسنسے امگم پاکستان نے اتحادی حکومت سے علیدگی کی دھم کرے دی شہباز شریف، مولانا فضل الرحمن، بلاوال بھرتو اور زرداری معاہدے کا عمل درامت میں سنجیدہ نظر نہیں آتے وسیم افتر کا الزام انتخابی ریلی سے خطاب میں قومی اسمبلی کی چھینی گئی نشستیں واپس لینے کے لیے پرعظم کہا پی ٹی آئی ہو یا پی پی دونوں کو کراچی کی کوئی فکر نہیں آئی ایم ایف کا دباؤ کام کر گیا وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے لگجری سمان کی درامت پر آئیت پابندی اٹھا لی گاڑیوں سمیت مطابق اشیاء پر ڈیوٹی کے شرعہ بہانے کا اعلان آئی ایم ایف سے 28 اگرس کو بورڈ میٹنگ ہونے کے بعد بھی نویت سنا دی رالپنڈی میں پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے لیاقت باختے درختوں پر کلھارے چل گئے تیز آنڈھی کے باعث گرنے کے ڈر سے سوکھے درخت کاٹے گئے انتظامیہ کی وظاہر کراچی سے ہیدراباد جانے والے خاندان کے پانچ افراد تاہا لاپتہ دو بچوں کی تلاش برامت شابی میں شرکت کے بعد لنک روٹ کی بپری ندی سے گزرنا خاندان کے لیے قیامت بن گیا خاتون سمیت پانچ لاپتہ افراد کی تلاش کراچی میں تیز بارشوں کا سلسلہ فلحال ختم محکمہ موسمیات کیس سندھ کے دیگر شہروں اور بلوچستان میں کل تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گئی سانگڑ میں موسلہ دار بارش سے نشیبی علاقے زیریا منجاب زیرین خیبر بختونخوا کے ندی نالوں میں بھی طبیانی کا خدشہ ڈی آئی خان گلگت میں پانی گھروں اور دفاتر میں داخل مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ ہیں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا پاکستان میں سلاب کی تباہکاریوں پر اظہار افسوس پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے دس لاکھ ڈالر مختص کر دی سعودی عرب کے سرحدی شہر جازان میں وقفے وقفے سے موسلہ دار بارش کا سلسلہ جاری نشیبی علاقوں اور بادیوں میں سلابی پانی بھر گیا شدید جالہ باری سے متعدد گاڑیوں کے شیشے پھوٹ گئے فرانس کے جزیرے پر غیر متوقع طوفان نے تباہی مچا دی تیز بارش اور طوفانی ہوائیں درخت گر گئے جھوپنیوں کے چھت اڑ گئے حادثات میں چھے افراد حلاق مطابس زخمے ہو گئے پنجاب بھر کی لیڈی ہیلٹ ویزیٹرز کا پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا جاری سویس سٹرکچر دینے کا مطالبہ مطالبہ تسلیم ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان قصد آباد میں طالبہ پر تشدد کے مرکز ملزم پر وقلہ نے دھاوہ بول دیا پولیس نے شیف دانش کو بچا کر عدالت میں پیش کیا خدیجہ کی میریکل رپورٹ میں جنسی تشدد کے بھی شواہد مل گئے اطمی فیصلہ فارنزک رپورٹ پر ہوگا